سپین کا ویزیڈ ویزا آپ پاکستانی پاسکورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور سپین کی اپائیمنٹ کا پروسس چینج ہونے کے بعد اب آپ سپین کی اپائیمنٹ کس طریقے سے بک کرتے ہیں اور آورال اس ٹائم پر سپین کی ویزا ریشو اور پروسسنگ ٹائم کیا آ رہا ہے اسلام علیکم ویزا کل سٹرم و لوگ ساتھ میں ہوں آپ کا دوست دشانس دی اگر ابھی تک آپ نے مارے ویٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے ایڈیوٹ چاہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہم بیل آئیکنز لازمی پریس کیجئے گا تاکہ انوالا جب بھی ویلوگ ہو ویزا انفرمیشنز ہو وہ آپ پاس ٹائم با ٹائم پہنچ سکیں آج کے سلاگے ہم بات کریں گے سپین ویزا اپائیمنٹ کے بارے میں کہ سپین کے اپائیمنٹ کا جو پروسس چینج ہوا ہے اس کے بعد آپ کس طریقے سے اپائیمنٹ بک کر سکتے ہیں اس ٹائم پر اوورال ویزا ریشو اور پروسسنگ ٹائم کیا آ رہا ہے تو آج کے سلاگ میں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ سپین کا ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو میشہ چاہیے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ سانجنز آپ کو اس ویڈیو سے مل سکیں پرسٹ بول ہم بات کرتے ہیں سپین کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے اس کا اثرائز ڈراؤ باکس بی ایل ایس انٹرنیشنز کا اثرائز ڈراؤ باکس ہے پاکستان کے ڈیفرن سٹیز میں ان کے آفیسز واقعہ ہیں جبکہ پاسپور ریگلکیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق جب قریب بھی رہا ہوتا ہے اب وہاں کے اپائیمنٹ بک کر کے اب اپنی ڈاکومنٹ سبمنٹ کروا سکتے ہیں بی ایل ایس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو جو اپائیمنٹ کا پروسس تھا آپ بی ایل ایس انٹرنیشنز میں سرچ کرتے ہیں پراپر جو آپ کی اپائیمنٹ کا سکیجولز ہوتے تھے آپ کو کوئی بھی اکاؤنٹ کریٹ نہیں کرنا پڑتا تھا آپ سٹیٹی سلاک کرتے تھے اپائیمنٹ کیٹیگری سلاک کرتے تھے اور اگر ڈیٹس اویلیبل ہوتی تھیں آپ ڈیٹیلز فل آؤٹ کرنے کے بعد آپ اپنی اپائیمنٹ بک کر سکتے تھے لیکن کچھ ٹائم پہلے اس کا پروسس چینج ہو چکا ہے اس کا ٹوٹلی پروسس چینج ہو چکا ہے اب نیو پروسس کے مطابق جب آپ اپائیمنٹ آپ بک کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کو پراپر ایک شورٹ سن یا لانگ فارم ہوتا ہے جو آپ کو فل آؤٹ کرنا پڑتا ہے فارم فل آؤٹ ہونے کے بعد آپ کی پکچرز بھی لی جاتی ہے جس کے بعد آپ کی اپائیمنٹ کنفرمڈ ہوتی ہے اگر آپ کی لائی پکچرز نہیں ہوتی تو آپ کی اپائیمنٹ نہیں ہوتی سپین کے اپائیمنٹ بک کرنے کے لیے اب آپ کو فرسٹ فول اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے اب فرسٹ فول بیل ایس پین کے اپسائٹ پر جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں آپ اپنا ایمیل ایڈ کرتے ہیں پراپر پاسوارڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ ہونے کے بعد آپ بکنگ پر جاتے ہیں کیا پائیمنٹ بکنگ ہے اپائیمنٹ بکنگ پر جیسی آپ جاتے ہیں اس کے بعد پراپر آپ کو فارم فیل کرنا سٹارٹ ہوتا ہے کیا آپ فارم فیل کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کو ویریفکیشن سکوٹز آتے ہیں جن کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا پروسس چلتا رہتا ہے فرسٹ ٹیپ میں آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کس سٹی میں ویزا آپ سبمنٹ کرانے چاہ رہے ہیں پاسپورٹ سبمنٹ کرانے چاہ رہے ہیں اس سٹی کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کو جو پراپر ہوتا ہے آپ کس کٹیگری کیا ویسے آپ لائے کے نقشہ آ رہے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ ممبرز ہیں تو وہ بھی آپ کو ٹیلز ایڈ گرنی پڑتی ہیں تو فرسٹ بل آپ کو کٹیگری اور آپ کی جو پاسپورٹ گلکیشن ہوتی ہے جو سنٹر گلکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو سیلیک کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک پکچر اپلوڈ گرنی پڑتی ہے 200 کے پی سے اس کا سائز زیادہ نہ ہو پکچر اپلوڈ نہیں ہوتی پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ویریفائیڈ کرتے ہیں ویریفائیڈ ہونے کے بعد آپ کا پراپر فارم سٹارٹ ہوتا ہے جو آپ کو سارا فارم فل آؤٹ کرنا پڑتا ہے پراپر اس سے آپ سائیڈ ڈیٹیلز فل آؤٹ کرتے ہیں آپ کا نیم آ جاتا ہے آپ کی ڈیٹر برت آ جاتی ہے آپ کا مرد رسٹ ایٹر تھا اگر آپ مرد ہیں یا سنگل ہیں جو آپ کی پراپر دیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ ڈیٹیلز فل آؤٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹیلز فل آؤٹ ہونے کے بعد آپ کی پراپر پاسپورٹ گیٹیلز آتی ہیں جو آپ کی پاسپورٹ گیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ کو پاسپورٹ گیٹیلز بھی منشن کرنی پڑتی ہیں پاسپورٹ گیٹیلز میں آپ کو پاسپورٹ issue date, expiry date پراپر جو آپ کی ساری پاسپورٹ گیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو پاسپورٹ گیٹیلز add کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں سے issue ہوئے ہے یہ ساری آپ passport details اس پر add کرتے ہیں passport details add ہونے کے بعد آپ کو travel details add کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کی جو travel details ہوتی ہیں travel details ہوتی ہیں وہ آپ ساری travel details اس پر add کرتے ہیں کہ آپ کو travel updates ہوتی ہیں آپ نے کب جانا ہے کب واپس آنا ہے وہ ساری آپ travel details اس پر mention کرتے ہیں travel details mention ہونے کے بعد آپ کی جو address ہوتا ہے آپ کا home address ہوتا ہے آپ کا home address اور contact details ساری آتی ہیں کہ آپ کو جو home address ہوتا ہے آپ کو proper role fill کرنا پڑتا ہے آپ کی contact details ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو mention کرنی پڑتی ہیں then اس کے بعد next step میں آپ کو proper fill کرنا پڑتا ہے کہ آپ job کر رہے ہیں یا business کر رہے ہیں وہ ساری آپ proper details mention کرتے ہیں اگر آپ job person ہوتے ہیں آپ job کی ساری details mention کرتے ہیں اگر آپ business person ہوتے ہیں آپ business کا name contact details business address یہ proper جو business details ہوتی ہیں وہ آپ ساتھ میں mention کرتے ہیں step by step آپ کا form چلتا ہے اور اس کے بعد جو next step آتا ہے آپ کا purpose of visit کہ آپ سپین کیوں ٹراول کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو جو پرپرز آپ وزیڈ ہوتا ہے آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اگر آپ کا بزنس وزیڈ ویزا ہے آپ کو بزنس وزیڈ ویزا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نارمل وزیڈ ویزا کے لیے جا رہے ہیں تو نارمل آپ کو ٹوریزم کے لیے جو پروپر سلیکشنز ہوتی ہیں نارمل ٹوریزم ویزا کے لیے وہ ساری آپ سلیکشنز کرتے ہیں then اس کے بعد next step آتا ہے اس میں آپ کو پروپر اگر آپ سے کوئی invitations ہیں آپ کو invitations details اس پر add کرنی پڑتی ہیں اگر آپ پاس invitation نہیں ہے آپ hotel ویز پر کر رہے ہیں تو آپ کو پروپر جو hotel details ہوتی ہیں وہ ساری mention کرنی پڑتی ہیں اس سے آپ کا hotel کا name آ جاتا ہے hotel contact number hotel کا email address then proper آپ کو جو hotels ہوتی ہیں وہ ساری details اس پر mention کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد اگر آپ next step پر جاتے ہیں تو آپ کہتا ہے cost of traveling کہ آپ کے جو cost ہے جو آپ کے expenditures ہیں وہ کون بیئر کرے گا اگر آپ کو invitation آیا ہوتا ہے آپ کو وہاں سے paid invitation ہے تو وہ ساری details mention کرتے ہیں اگر آپ کو پاکستانے جا پر آپ job کر رہے ہیں وہ company sponsor کر رہی ہیں تو آپ کو sponsor details mention کرنی پڑتی ہیں اگر آپ اپنے base پر apply کر رہے ہیں آپ سارے expenditures آپ خود کر رہے ہیں تو proper آپ کو سارا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ form جیسے ہی fill out ہوتا ہے اس کے بعد جو process آتا ہے اس کا proper آپ کا آتا ہے کہ آپ کی live picture لی جاتی ہے live picture آپ کی ہونے کے بعد اسے proper fee کا process آتا ہے اور then اس کے بعد آپ کی apartment book ہو جاتی ہے آپ کی date lock ہو جاتی ہے پہلے ایک short سا form ہوتا تھا آپ details fill out کر کے dates لے کر کے آپ اس کو book کر سکتے تھے لیکن ابھی process change ہونے کے بعد اس میں آپ کی picture بھی لی جاتی ہے اور ایک long سا آپ کا جو form ہوتا ہے وہ fill out کیا جاتا ہے تو proper اس طریقے سے آپ form fill out کر کے apartment book کر سکتے ہیں apartment book ہونے کے بعد آپ proper جو ہوتا ہے آپ کی ساری profile جو ہوتی ہے وہ آپ ready کرتے ہیں documentationز ہوتی ہیں وہ آپ کے ready ہوتے ہیں documentationز میں آپ کے travel کے documents آ جاتے ہیں ticket ID, hotel booking, travel health insurance, visa form یہ سارے proper آپ کے travel کے documents آتے ہیں آپ کی identity آ جاتی ہے یہ travel کے documents ہوتے ہیں then second phase میں آپ کے proper جو documentationز ہوتی ہیں جس میں آپ کے identity documents آ جاتے ہیں آپ کا passport, ID card آپ کی pictures آپ کی property ہوتی ہے efforts ہی ساتھ میں جاتی ہے آپ کے text کے documents آتے ہیں passport copies آتی ہیں اس کے بعد اگر آپ job کر رہے ہیں آپ کے source of income آتے ہیں اگر آپ job person ہے آپ کو job details provide کرنی پڑتی ہیں اگر آپ business person ہے تو آپ کو business status provide کرنی پڑتی ہیں documents provide کرنے پڑتے ہیں اگر آپ employee ہیں تو employment letter and noc letter and noc letter and last three month and sell and step چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ business میں نے تو letter at sign stamp کے ساتھ جس میں proper آپ کا cover letter ہوتا ہے وہ ready کے جاتا ہے آپ کے business stations آتی ہیں آپ کا business کا visiting card آتا ہے اور آپ کی last six month کی statement آتی ہے statement کا first page last page اور account mentor's letter sign or stamp ہونا چاہیے اور جیسے آپ کی appointment ہوتی ہے وہ جو آپ کی statement ہے وہ seven days سے پرانی statement نہ ہو otherwise وہ expire consider کی جاتی ہے تو اس ساری آپ profile بنا کر جیسے آپ کی appointment ہوتی ہے آپ بیل ایس میں پیار ہو کے اپنی profile submit کرواتے ہیں profile submit ہونے کے بعد آپ کو proper جو ہوتی ہے آپ کو slip lot کی جاتی ہے آپ پاسپورٹ کو track بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی interview نہیں ہوتا passport submit ہونے کے بعد sometime آپ verification call آتی ہے جو ان basic درف سے verification call ہوتی ہے دکوٹ واریفکیشن ہوتی ہے تو اس پر جو پروفائل ہوتی ہے اس سے relevant سارے questions کی جاتے ہیں اگر overall اس time پر processing time دیکھا جائے کہ کتنے time processing ہو رہی ہیں decisions ہو رہی ہیں اگر آپ نے پہلے changing ka visa apply کیا ہوا ہے آپ kia have have to 30 days سے 60 days تک processing time ہے اگر first time آپ nike days تک processing time ہے اس سے بہت زیادہ اچھی آرہی ہے زیادہ visa jose time accept ہو رہے ہیں لیکن proper کس طریقے سے visa accept ہوتے ہیں کہ آپ جو proper traveling date کتنے time بعد کی add کرنی چاہیے hotel booking کون سی add کرنی چاہیے processing time اس time پر overall تھوڑا سے زیادہ ہے کافی time سے process time زیادہ ہی چل رہا ہے اگر آپ کی profile strong ہے تو آپ span کا visa apply کریں span کا visa apply time آپ چیز کا یہ خیال کرنا ہے proper documentation ready کریں اور اگر آپ verification call attend کر کے proper ویزا کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ویزا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں proper ویزا apply کرنے کے بعد آپ اس balance کو نکال لیں تو آپ کو ویزا ریفیزل ہو جاتے ہیں اور اگر آپ فریش پاسپورٹ ویزا apply کر رہے ہیں تو تین مہینے بعد آپ ویزا کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس سارے پروسس کو کمپلیٹ کر کے پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں بہت سار لگ نے کمیٹ بھی کیا ہوتے کہ سپین کی ویزا کی اپائیمنٹ کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیں تو ہم نے سجھ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے شیئر کی جائے اگر آپ سپین یا کسی بھی کنشی کا ویزا پلائے کرنا چاہیے تو تک سو مج ہم